ادلیہ پر نون لیگ کے حملے فواد چودری کا بڑا دعویٰ پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ اور سابق وزیر فواد چودری کا کہنا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونا لازمی ہے فواد چودری نے کہا کہ آئین کے تحت سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے عدالتی نظام پر بات کرتے ہو رہنمہ تحریک انصاف نے کہا کہ پاکستان میں عدالتی نظام کو مزاق بنا لیا گیا ہے یہاں عدالت حکم دیتی ہے اور عمل نہیں ہوتا کوئی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتی رہنمہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم عدلیہ کی عزت کی جنگ لڑیں نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ نون لیگ کی عدلیہ پر حملوں کی تاریخ پرانی ہے سابق وزیر نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے